بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں بنا نہیں پائی تو اس میں تھوڑے تھوڑے ڈاٹ سے آگئے ہیں تو چلیے یہ سے کچھ نقصان میں سے ہونے نہیں والا تو اس کو میں نے اوور نائٹ پوری رات بھگو کے رکھا تھا جس سے جو آولے میں کسیلا پن رہتا ہے نا تو وہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم نے رات بھگو کے رکھ دیا تھا آپ پانی دیکھ سکتے اس کا تھوڑا کالا پن آگیا کیونکہ آولے میں ویٹامین سی رہتا ہے تو یہ بہت ہی فائدہ ہے کرتا ہے بالوں کے لئے اس کے بہت فائدے ہیں اور جو ہمارا ڈائجسٹ سسٹم رہتا ہے اس کے لئے یہ عملہ بہت ہی مفید ہے تو یہ قدرتی اس میں اتنا ویٹامین سی رہتا ہے کہ اسے اگر کھائیں تو ہمارے لئے بہت ہی فائدے مند ہے تو چلیے آپ بھی اس کا مربع بنا کے رکھئے اور سال بھر کھائیے اسے اور یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ چاشنی میں بنا رہتا ہے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتا تو ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کو ہمیں ایک بار واش کر لینا آپ چاہیں تو اس اس کا پانی پھیکے نہیں کیونکہ اس میں بہت ہی ویٹامین سی ہے کالا تھوڑا پانی ہے بالوں کے لئے اگر آپ کوئی بھی سیرم وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں اسے ایٹ کر سکتے ہیں مہندی دھول کے لگا رہے ہیں تو اس میں یہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اسے بوائل کریں گے تو اس کا پانی میں سیف کر کے رکھوں گی ابھی میں اس کو اچھے سے دھو لیتی ہوں دھونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریکھیں آملے کو ہم نے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور جو جہاں پہ زیادہ ڈ اسے ہم مربع تیار کر لیں گے اور جو تھوڑے ڈوٹ والے تھے تو اسے ہمیں گرائنڈ کرنا رہے گا تو ہم اسے کینڈی تیار کریں گے تو اس کو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دھو لیا ہے اب یہ ہاں پہ ہم نے پانی بوائل کر رہا تھا پانی ہم نے رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے تو اس میں جو شا چکا ہے اور اس میں ایک ایک کر کے ہم آملے کو ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آملہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے جو شا جانے تک ہم پکائیں گے پانچ منٹ تک اسے کوک کریں گے اور پھر چیک کریں گے کہ یہ گل گیا ہے یا نہیں جب یہ اس کی پھاکیں تھوڑا سا یہ کھل جائے گا اوپر سے اس کی پھاکیں دکھنے لگیں گی تب ہم اس کو فلیم کو آف کریں گے تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا آملہ پکے تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم بوائل آ جانے دیتے ہیں یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور یہ کھلنا شروع ہو گیا ہے اس کی جو آملے کی کلیاں رہتی ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئی ہیں تو بس اتنا ہی ہمیں اسے کو کرنا ہے اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور تھنڈا ہو جانے دیں گے اس کا جو پانی ہے جو بوائل کر رہا ہم نے جو پانی رکھا ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے اسے آپ آپ اپنے ہیر واش کریں تو اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پور بہت اس میں بیٹامین سی رہتا ہے تو بہت فائدے مند ہے آبلہ جب تک ہمارے تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں تو ایک کٹوری ہم نے بھر کے لیے چینی جو آبلے کا مربع بنا رہے ہیں اس کے لیے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے پکا لیں گے تھوڑا سا پانی بہت زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا نہ ہی بہت زیادہ چاشنی تیار کرنی ہے تو تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اسے ہیلاتے ہوئے ہم چلاتے ہوئے پکا لیں گے چاشنی ہماری اچھے سے پکنا شروع ہو گئی ہے کتنے اس میں ببل سانے شروع ہو گئے ہیں بس اتنا ہی ہمیں پکانا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آبلہ جو ہم نے تھنڈا کر کے رکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور اسے اس میں پکنے دیں گے جس سے چاشنی جو ہے آبلہ پورا ایبزوب کر لیں اسے یہ دیکھیں ہیں سارے آبلے ہم نے چاشنی میں ڈال دیئے جتنے ہی ہمیں مربع بنانا تھا اتنا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو سلو فلیم پر ہم پکنے دیں گے جس سے آبلے جو ہے چاشنی جو ہے ہماری اس کو اچھے سے ایبزوب کر سکے اور اس کو بھی کل سلو فلیم پر ہمیں پکانا ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو باقی کے آبلے تھے تو ان کی جو کلیاں یہ اس طرح سے نکل رہی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بیچ کو ریموو کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے بیچ ہم نے ریموو کر دیئے ہیں اور یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم پیسٹ لیں گے اس کو ہم ایک پیسٹ کے روپ میں بلکل بنا لیں گے پیسٹ لیں گے پانی وغیرہ نہیں ایڈ کرنا ہے خالی اسی طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے اس کو پیسٹ تیار کر لینا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ آبلہ جو ہم نے لیا تھا الگ اس کو ہم نے پیسٹ اس کا تیار کر لیا ہے تو اس کی کینڈی بنانا ہے جی تو چلیے ہم برانا شروع کرتے ہیں کڑھائی میں سب سے پہلے یہ پیسٹ کو ایڈ کر دیں گے اس میں لائے رکھ پانی رہیں یہ دیکھیں کینڈی میں ایڈ کرنے کے لیے ہم نے لے لیا ہے گھڑ تو یہ ایک پورا ڈھیلی جو رہتا ہے وہ تھا تو اس کے باریک چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے کر لیں گے جسے یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اچھے سے پکڑا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے گھڑ جیگری جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے رکھا ہے اس کو چلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے جسے یہ گھڑ جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے پینڈی میں ہم نے ڈالنے کے لیے کچھ مسالے لیے ہیں تو یہاں پہ چاٹ مسالہ ہم نے ون ٹیبل سپن لیا ہے اور ہینگ ہے دو چھوٹکی اور سادہ نمک ہم نے لے لیا ہے یہ دو چھوٹکی یہ ہاف ٹیبل سپن ہے کالی میرچ ہے کٹی ہوئی اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے کالا نمک تو کالا نمک بھی ایڈ کریں گے تھوڑا یہ سپائسز ڈالیں گے جسے یہ تھوڑی کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی بنے گی کینڈی ہماری تو اس کو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سبھی مسالوں کو اور اس کو ابھی ہمیں خوب کوک کر لینا ہے اچھے سے جب تک یہ کڑھائی بلکل چھوڑنے نہیں لے گے گا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک گیا ہے اور بلکل کڑھائی یہ چھوڑا ہے تو تھوڑا دیر اور ہم اسے کوک کریں گے اور پھر بعد میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بیٹر ہمارا اچھے سے کینڈی بنانے کے لیے تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کی کینڈی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا آبلے کا جو مربح ہم بنا رہے ہیں یہ بن کے تیار ہو رہا ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہمیں اسے اور ٹائم دینا پڑے گا سلو فلیم پر ہم اسے ابھی 30 منٹ کے لیے اور رکھیں گے جسے اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور یہ بلکل چاشنی ابزورپ کر لے تب تک ہم اسے پکائیں گے جب تک ہم اپنی کینڈی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کی ہم کینڈی تیار کر لیتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے پورشن میں ہم لے لیں گے اور یہاں پہ ہم نے لے لی ہے باریک شکر شکر کو ہم نے پیس لیا تھا تو ہاتھوں پہ اس کو ہم لگا لیں گے اس طرح سے اور چھوٹا سا ایک پورشن لیتے ہوئے ہاتھ پہ ایک گولی بنا کے ہم تیار کر لیں گے اور پھر بعد میں جو شکر ہم نے پیس کے رکھئے اس کی ہم کوٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کینڈی تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے ساری ہم کینڈی اس کی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں چھوٹی بڑی کسی بھی شیپ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر آئسکریم کی ڈنڈیوں پہ ویسے لگا دے تو بچے کینڈی اس طرح سے بھی بنا کے بہت اچھی لگتے ہیں اور اس طرح سے یہ گولیاں منا کے رکھ لیں گے آملے کی تو یہ ہم سال بھر اسے آرام سے کھا سکتے ہیں اسے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز کے باہر بھی اسے رکھا جا سکتا ہے کینڈی ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے چھوٹی بڑی ہر سائس کی بنائی ہے تو یہ بہت ہی اچھی ٹیسٹری بن گئی ہے کھانے میں بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو اس کو ہم رکھ لیں گے ائر ٹائی ڈبے میں تو اسے رکھ کے آپ چھے سے ساتھ مہینے آرام سے کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے اور ابھی ہمارا آملے کا مربع پورا ہوا نہیں ہے جب وہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی جوسی بنا ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں تھنڈا بھی ہو گیا ہے تھوڑا اور تھنڈا ہونا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس میں اتنی اچھے سے چاشنی جو تھی وہ جزب ہو گئی ہے کہ آپ اسے اس طرح سے دبائیں گے نا تو چاشنی اس کی باہر آنے لگے گی ابھی گرم ہے تو تھوڑا ہو نہیں رہا ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آملے کا مربع ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے نکال لیا اور یہ بہت ہی جوسی بنا ہے اور اس کی جو چاشنی ہے تو اس کو ہم سٹور کر کے چاشنی کے اندر بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں چاشنی کے بھی رہ سکتے ہیں اور اسی چاشنی میں ہم دوبارہ بھی آملے کا مربع تیار کر سکتے ہیں تھوڑی سی اگر آپ کو گھڑ یا شکر ڈالنا ہوگا تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اسے جو کینڈی آولے سے بنائی تھی تو یہ کینڈی بھی ہماری تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی آملے جو آملہ ہم نے لیا تھا اسے ہم نے دو ڈشیں بنائی ہیں اور بہت ہی ایزی ہے بس چڑھا دینا ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرتے رہنا ہے واقعی یہ بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور نہ ہی دکت ہوتی ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیں کھائیں اور دعا میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ